وَمَا مِن دَعَبَّةٍ فِي الْعَرْتِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی شئے نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہِ کرم پہ نہ ہو اس نے اپنے ذمہِ کرم پہ سب کچھ لیا ہوا ہے تو اللہ پر بروسہ اللہ پر تبکل یہ بندہِ مومن کی زندگی کا جمال ہے خوبصورتی ہے اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جاتی ہے سارے معاملے اس کے سب رہے ہیں جب ساری چیزیں بندہ اپنے ذمہِ رکھے کہ یہ بھی میں کرنی ہے یہ بھی میں کرنی ہے تو الجا رہے گا تو جب اپنے معاملے اللہ کے سب رہے ہیں اس نے مجھے ہونگ ورک دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں گھٹنا باندھ لے باقی میرے سب رد کر رہے ہیں کام پہ چلا جا باقی رزق تیرا یہ میرے ذمہِ بیج ڈال دے اگانا میرے ذمہِ پودا لگا دے اس کو پروان چڑھانا اس کے اوپر پھل لگانا اس میں مٹھاس بڑھنا رکھنی اس میں جو ہے وہ برکتیں ڈال لیں اس کے اندر طاقت توانا ہی ڈال یہ میرا کام ہوا تیرا کام ہے پودا لگا اور پانی دے دیا کر روز بعد ختم ہو گئی تیرا کام ہے بیج ڈال جڑی بوٹی کا تلف کر دیا کر تیرا کام ختم ہو گیا باقی کام میرے ہوئے ہیں تو جب بندہ اس پہ ڈال دے اللہ اکبر تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے مصیبتوں سے بندہ چھوٹ جاتا ہے توقل زندگی کا خوبصورت اسلوب ہے تو حضرت سحل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں کہ توقل یہ ہے کہ ایسے ہو جاؤ جس طرح غسال کے آگے میت ہوتی ہے تو غسال اس کو جدر حرکت دیتا رہے وہ ادھر حرکت کرتا رہتا ہے وہ نہیں کہتا کہ پہلے یہ دھو پہلے یہ ساف کر پہلے یہ دھو غسال کا کام ہے اسے بتا ہے تیرا کام ہے جدر وہ تیرا رخ پلٹے ادھر تو پلٹتا جا تو کہا تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا رب ہے تیری ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے کون سی چیزیں تجھے دینی ہے کون سی نہیں دینی کون سی چیز کب دینی ہے یہ اس کا کام ہے اس لیے تو جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کرتا رہے ایک متی فرما بردار بندے کی طرح باقی تیری ضرورتیں اس کے ذمعے کرم پہ ہوئی تیری زندگی سوکی ہو خام کا اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈال یہ توقل ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنئیے جو حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ نوزے مدھوی ہے کہ آقا کریم نے اشارت فرمایا یدخل الجنہ من امتی سبعون آلفاً بغیر حساب میری امت میں سے ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اب وہ لوگ کون ہیں ہم اللہ زینہ لَا يَسْتَرْقُون اور ایسے جہلوں کے پاس ایسے نکموں کے پاس کہ جو شرکی اقل امات پڑتے ہیں تو فرمایا جو ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ یہ وہ خوشنصیب لوگ ہیں کہ جو ناجائز رکیہ نہیں کرتے جو شرکیات جھاڑ پھوک میں مبتلا نہیں ہوتے نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں وَلَا يَتَطَيِّرُون اور بلشکونی بھی نہیں لیتے بلی راستہ کٹ گئے تو آج میرا کام خراب ہو گیا آج صبح فلان نحس مجھے مل گیا تو آج جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا انہی چکروں میں رہتے ہیں بلی راستہ کٹ جائے یا کتہ کٹ جائے حتیٰ کہ خنزیر بھی کٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جہلانہ باتیں ہیں تو کہا کہ وَلَا يَتَطَيِّرُون اور وہ برشکونی نہیں لیتے وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُون اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے ازن سے اس کے حکم سے اس کی مرضی سے ہوتا ہے تو کہا میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب لندت میں جائیں گے اور وہ ان خوبیوں کے حامل ہوں گے تو اللہ پر توقل سیکھ لیں تو یہ دولت یہ عظمت اور یہ سعادت نصیب ہوگی حضور علیہ السلام نے شاہد فرمایا جس نے کسی شخص کی مصیبت کو دور کیا کسی مومن کی تکلیف کو دور کیا وہ تکلیف کسی بھی قبیل سے ہو سکتی ہے وہ بیماری تھی اس کے علاج میں مدد کی اس نے کہیں جانا تھا سواری پہ بٹھا کے لے گیا وہ بھوکا تھا اس کو کھانا کھلا دیا اس کی جوان بچی تھی اور گھر کی دہلیس پہ بوڑی ہو رہی تھی اس نے شادی میں مدد دے دی اس کی کوئی بھی تکلیف کوئی بھی مصیبت جس میں وہ پسا تھا اس سے اسے نکالا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اگر آپ یہ چاہے کہ میری زندگی سہل گزرے تو لوگوں کی زندگیوں کو سوکھا کرتو باسکات ہمارے رویوں سے لوگ اوکے ہوتے ہیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ بڑی بریشانیاں ہیں تو میں نے کہا اللہ کی مخلوق کے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اس نے کہا میں تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا میں نے کہا کہ آپ کے گھر کے سامنے گلی کتنی چھوڑی ہے تو وہ کہنے لگا بارہ فٹ کی گلی ہے تو میں نے کہا کہ آپ نے جو تھڑا بنایا ہے وہ کتنا آپ نے بنایا ہے کہتا تین سیڑھی ہیں تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہیں ہے بارہ فٹ کی گلی ہے لوگوں کی بیچاروں کے کبھی گاڑیاں بھی گزرتی ہیں جنازے بھی گزرتے ہیں اور تم نے تین سیڑھیاں اس گلی کے اندر رکھی ہوئی ہیں اور تم سمجھتے ہو کہ میں کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تم لمحہ لمحہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف دیتے ہیں